مدی جی میں آپ سے ایک بات جاننا چاہوں گا میں نے یہ سنا ہے جب میں پچھلے سال میں نے یہ سنا تھا کہ جب آپ گجرات کے سی ایم سے آپ نکل کے آپ پرائم منسٹر جب بنے تھے تو آپ کی جو جمع پونجی تھی آپ کے بینک میں قریباً اکیس لاکھ روپے تھے اور وہ اکیس لاکھ آپ نے اپنے سٹاف کی بچیوں کے نام پہ ایف ڈی یا ان کو بھانٹ دیئے تھے تو آج میں جاننا چاہوں گا آپ نہیں بھی جواب دے سکتے ہیں آج آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے یہ تو یہ آدھی ادھوری بات ہے آدھی ادھوری ایسی لیے ہے کہ جب میں گجرات سے سکی ایم کے روپے نکلا بیسے میں میرا کوئی بینک اکاونٹ نہیں تھا سکی ایم بننے کے بعد ایم ایلے بنا تو میرا تنکھانا شروع ہو گیا آپ کی بینک اکاونٹ نہیں اس کے پہلے نہیں تھا ایک بچپن میں نکالا تھا تو وہ بھی ایک بڑی لمبی کا تھا ہے میری سکول میں وہاں میرے گاؤں میں ایک دینہ بینک کا برانچ کھلا تو سکول کے اندر وہ دینہ بینک کے لوگ آئے تھے انہوں نے سب بچوں کو گلڑ دیا اور بچوں کو کہا بھئی اس میں آپ کو پیسے گالنا ہے اور ہر مہینے بینک میں جمع کرانا آپ کے نام سے پیسہ جمع ہوگا تو ہم نے بھی بینک اکاونٹ اس میں کھلوا دیا اب ہمارے گلڑ میں تو کچھ آیا ہی نہیں اچھا آنے والا کچھ تھا ہی نہیں تو کیا آئے گا کہ ہم تو کبھی پیسہ جمع نہیں کر آیا آپ کاؤں چھوڑ کے چلے گئے ہم بینک میں ہمارا اکاونٹ بنا رہا تو ان کو ہر سال وہ کری فور وڈ کرنا پڑتا دلکھا پٹی کرنے پڑتی تھی تو وہ مجھے ڈھوگتے رہتے تھے کہ بینک اکاونٹ بن کرنا اس کو بلائے کہا سے تو ساتھ تیس باتتیس سال تک وہ بنا رہا اور ان کو کہیں پتا چلا بات میں کہ میں اب پولٹیکس میں ہوں تو بینک والے میرے پاس آئے کہ صاحب جوڑا سگنیچر کر دیجئے آپ کو بچپن کا بینک اکاونٹ پڑھا ہوا ہے بینک اکاونٹ تو میری بینک اکاونٹ سے دنیا یہ رہی لیکن جب میں سی ایم بنا اے میلے بنا تو پھر جو ویتن ملتا ہے وہ آنا شروع ہو گیا تو بینک اکاونٹ کھل گیا میں نے تو کبھی وہ دیکھا نہیں ہے میرا سٹاپ دیکھتا تھا جب میں نکلا وہاں سے تو میں نے ہمارے افسروں کو بلایا میں نے کہا بھی یہ بینا تو ہے نہیں میں لے جا کے یہ کہا کروں گا مجھے تو کھوک یوگ ہے نہیں تو میں یہ دے دینا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا بھائی ایسا مت کیجے میں نے کہا بھائی میں کروں گا کیا اس سے لے جا کریں تو خیر افسر لوگ میری اجید کرتے تھے تو زیادہ بحث نہیں کی چلے گئے شام کو ایک سینئر افسر کو لے کر گیا آئے ملنے کے لئے پھر انہوں نے تین لوگ تھے سمجھائیں کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے آپ کے پر اتنے کونٹ کیسے چل رہے ہیں گجرات میں وکیل بھی اتنے مہنگے ہوں گے آپ کو کبھی نہیں پیشو کی ضرورت پڑے گی پت پر تو کب رہ کر کتنا رہو گیا آپ اور بعد میں بلے کوئی نہیں دے گا آپ کو تو ہماری پراتنہ ہے کہ یہ سامت کیجئے تو میں نے کہا کیا کریں بلے ٹھیک آپ کی اچھا ہے تو کچھ حصہ دیجئے تو اس میں سے میں نے اکیس لاکھ روپیاں دیا اچھا اس میں سے میرے اپنے جیب سے دیجئے اور میں نے کہا کہ یہ جو ہمارا سیکریٹریٹ ہے اس میں جو ڈرائیور ہے پیون ہے ان کی خاص کر کے بچیاں ان کو یہ شکشہ دیکھشہ کے لئے خاص کرنا ابھی وہ فاؤنڈیشن سائے بنایا ہوا ہے گجرات سرکار نے اور اس میں سے وہ مدد کر بھی رہے ہیں پھر وہاں مجھے سرکار کے طرف سے اے میلے کو ایک پلوٹ ملتا ہے پیسو سے ملتا ہے لیکن کم پیسو وہ پلوٹ ملا تو میں نے پارٹی کو کہا یہ لے نا آپ آپ کو دے دیرہا چاہا تو مجھے کچھ یہ نہیں تو میری وہ پرکٹریہ چل نہیں پھر پتا چلا کہ وہ ماملہ تو کہیں سپریم گارڈ میں لٹکا پڑا ہے شاید وہ جمین کیسے کو دے نہیں سکتے اس پرکار کا کچھ مجھے پورا نہیں ملوم نہیں کیونکہ میں اس کی جو میں روچی نہیں لیتا لیکن جب بھی وہ کلیر ہو جائے گا تو میں نے وہ بھی پارٹی کو دینا تہہ کیا ہوا ہے درد 2 2